اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے امید ہے تو میں آج بنا رہی ہوں مٹن کی لیگ روست لیگ سب اسے سٹیم کروں گی آپ کے سامنے اور مسالہ میں لائیوں ران مسالہ اتنے مسالے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پس اس کے دو چمعیں ڈالوں گی اور باقی آپ کے سامنے بتاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو اس میں کٹ لگانے تیز سی چھوڑی سے ڈیپ ڈیپ کٹ لگانے ہڈی تک چلی جائے چھوڑی ایک سائد ہو گیا دوسرا سائیڈ دوسرا سائیڈ کوشش بھی کروں گی کہ اس کے ساتھ میں چاول بناوں آپ کو بتاؤں گی اور وہ بھی میں بناوں گی اپنے بچوں کی پسند کے افغانی پلاؤ تو ابھی میں اس میں مسالے میرینیٹ کر کے ڈالتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں تو اب میں مسالہ بنانے لگی ہوں سب سے پہلے یہ ڈبے کھولوں گی سب سے پہلے تو میں ڈالوں گی دہی تکلیبیں تین چمچ اچھا یہ ہے دو چمچ کھانے کی دو چمچ کھانے کی دو چمچ اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا زیرہ پیسا ہوا زیرہ میں نے رکھا ہوا لیکن بلکل ہاف سے ہاف اچھا یہ ہو گیا اور یہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بھی ہاف ٹی سپون ڈالوں گی اچھا اب دوسرے مسالے ڈالتے ہوں چینی سالٹ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اچھا اور کالی میریٹ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اور سرخ میرچیں بلکل تھوڑی سی کیوں کہ مسالے میں تو ہیں اور کلر کے لیے تھوڑا سینہ حل دی اور گرم مسالہ بلکل تھوڑا سا ہز بے ضرورت اور نمک پہلے اس کو میریٹے ہوں سارا اچھا اب نمک ڈالتے ہیں اس بے ضرورت نمک ہم ہم دالوں گی اللہ سب ہاف ٹی سپون اور ہری میریٹ چان کا پیسٹ یہ ایتی سپون اور ادرد دالوں گی ہاف ٹی سپون ہم ہم مسالے مکسٹر ہم اچھا اس میں ایک چیز اور ڈال دیتے ہیں کان فلورت کان فلورت اس لیے دالتے ہیں یہ مسالہ چپک جائے دو تی سپون دو کھانے کے چمل سپون تو یہ ہے ہارام سے چلے اب ہمیں ہاتھوں سے کروں گی تو باقی کسر اس کی نکل جائے گی تو اب میں اس کو اس میں رکھوں گی اور اگر بہت اچھا اور کلر لانا چاہتے ہیں تو پھوٹ کلر ڈال لے اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اسے بہت اچھا کلر آئے گا اسے بہت اچھے لگا ناظرین میں نے پانی رکھ دیا ہے بائل ہونے کے لئے سٹرین کے لئے تو اب اس میں میں یہ سٹریمر رکھ رہی ہوں جالی رکھ رہی ہوں اب میں اس کو اس ٹرام کو لیکٹ کو ادھے رکھوں گی اور یہ جتنا مسالہ ہے اس کے اوپر جا دیں اسے میں تقریباً گھنٹے کے لئے ڈھکنا دے کے اسے رکھ دوں گا ہوں اچھا اب اسے میں ڈھاپ رہی ہوں اس کو میں تقریباً گھنٹہ ڈھڑھ گھنٹہ ہلکی آنج پہ پہلے اچھی طرح بائل آنے دینا پانی کو اور پھر اس کے بعد اس کو ہلکی آنج پہ رکھ دینا ہے تو میں آپ کو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ملتی ہوں چیک کرتے ہیں ہماری لیکٹ تیار ہوگی دیکھیں بلکل اس لیے گوشت نے یہ ساتھ چھوڑ دیا اس کا ہڈی کا تو یہ بالکل تیار ہے تو اسے میں نکالتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو تل لیں اور ویسے کھا لیں ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہے تو میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں تو ناظرین دیکھیں ران بلکل تیار ہوگی اور کابلی پلاو میں نے بنائی تھی تو وہ بھی میں اس کے اوپر اس پر رکھا ہے دیکھیں زبدست گلیوی چکن کی کابلی پلاو بنائی تھی تو اس کی بھی ریسپی آپ دیکھئے گا ضرور اور یہ ران دیکھیں اور بہت اچھی گلیوی مزے دار سی اور ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ تیار ہو گئی اور مسالے بڑے پرفیکٹ ہیں آپ بھی ٹرائے کریں میری ریسپی کو زبردست ریسپی ہے سمپل سی ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے تو ناظرین کیسے لگی میری یہ ریسپی اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے ہیں وہ بھی اور جو فرانے لوگ ہیں وہ آگے شیئر کریں اپنے فیملی میں اپنے دوستوں میں آپ سب بچوں بہت اچھے بچوں جنہوں نے مجھے آگے جا کے اپنے وائرل بھی کرنا ہے تو نیکس ریسپی کے ساتھ ملوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ